اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو پرگرام احکام شریعت اور فقہ نفس مطالقہ مسائل کے ساتھ ایک دوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے پچھلے یہ فرائیڈے میں جو ایک ہم نے پرگرام کیا تھا اس میں ایک مسئلہ کی تصحیح بہت ضروری ہے کوئسن یہ تھا کہ اگر بیوی عدت میں ہے شوہر نے طلاق دے دی عدت جاری ہے تو اس کی بہن سے یعنی سالی سے دوران عدت نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں تو اس میں تصحیح یہ ہے کہ نہیں کر سکتا میں نے کہا تا کر سکتا ہے لیکن وہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق وہ میرے ذہن میں ایک بات رہ گئی تھی تو وہ میں نے عرص کر دی صحیح یہ ہے کہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر طلاق رجعی ہے تو شوہر نہیں کر سکتا رجعی کے مطلب لفظ طلاق سریح لفظ طلاق دی ہو ایک یا دو ہاں اگر طلاق بائن دی ہو جیسے کنائے لفظ دی ہے یا تین طلاق دے دی ہیں تو چونکہ نکاح ٹوڑ جاتا ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو طلاق دے بھی دی ادت چل رہی ہے تو اس کی بہن سے نکاح جائز ہے کیونکہ نکاح ٹوڑ چکا ہے لیکن احناف ہر صورت میں احتیاطاً یہی مسئلہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ بیوی کے حق میں نکاح ایک جہد سے قائم رہتا ہے اسی لئے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی اور یہ چیز تین طلاق کی صورت میں بھی ہوتا ہے کہ تین طلاق شہر نے دی تو بیوی کے ادت سٹارٹ ہوتی ہے اور ادت کے دوران وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین طلاقوں کے باوجود بھی شریعت ایک جہد سے کس نے بھی کسی نویت سے پہلو سے اس نکاح کو قائم مانتی ہے تب ہی عورت دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی ہے اور جب تک وہ اس کا مطلب کسی بھی جہد سے کسی بھی پہلو سے کسی بھی زاویے سے اگر اس شہر کے نکاح میں موجود مانی جا رہی ہے تو پھر اس کی سالی سے نکاح کرنا یعنی اپنی سالی سے نکاح کرنا یہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا ہوگا جو شریعت نے منع کیا ہے تو یہ مسئلہ درہ ذہن میں رکھئے گا ایک بھائی نے کہا کہ ایک شیر ہے کہ خدا کسی کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے وہ کہتے ہیں اس جملے میں کیا کچھ شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں کسی کو شریک کرے کیا یہ صحیح تصور ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے لفظ خدا ایک خدائی خدا کا لفظ کا اطلاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے اور خدائی کا اطلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمائے جس کو عالم بھی کہتے ہیں جی شیرن جیسے ایک شاعر کا کہ روٹتی ہے خدائی تو روٹے تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے سن اے دیوان پیارے نبی کے یا دیکھ اے دیوان پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے تو خدائی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا لہذا آپ یہ سمجھیں شاید کہ خدا اپنے خدائی یعنی اپنی جو خاص اس کی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کسی کو اگر ہم شریک مان لے تو شیر کا تصور آئے گا ایسا نہیں ہے تو اب اس شیر کو دیکھیں خدا کسی کو ایسی خدائی نہ دے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس کی نعمت نے کسی کو اس انداز سے نہ دے کہ وہ اس کے علاوہ پھر کچھ نظرین آئے یعنی جیسے لوگ متکبر ہو جاتے ہیں یعنی نو دولتی ہے جو ہیں وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں یہ شاعر کہہ رہا ہے اور اس میں شرن کوئی شرک کا تصور نہیں ہے ایک یہ آفر کسٹن تھا کہ اولاد کیا شہر کی مرضی سے ہوگی یا بیوی کی مرضی سے یا دونوں کی مرضی سے پھر وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ شہر چاہ رہا ہے کہ مزید بچے پیدا ہوں ایک بچہ ہے ان کا لیکن بیوی نہیں چاہ رہی تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں اولاد دونوں کا حق ہوتا ہے بیوی کا بھی ہے شہر کا بھی ہے اور انڈسٹینڈنگ سے یہ ہوتا ہے بیوی اگر اب مزید اولاد کا انکار کر رہی ہے تو اس کی کوئی معقول وجہ ہے تو اس کو ویلیڈ مانا جائے گا مثال کے طور پہ ابھی چھوٹا بچہ ہے اور عورت کی گھر میں بعض اوقات کسرت مصروفیات ہوتی ہیں جوائنڈ فیملی ہوتی ہے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس میں پہلے ہی بچے کے دیکھ بھال بہت مشکل ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہیں تھوڑا سا وقفہ ہو تاکہ ایک بچے پہ بھرپور توجہ رہے ایسے ہی بعض اوقات خاتون بیمار ہوتی ہیں اور دیگر ان کی کوئی جیسے اب شہر بھی کام کر رہا ہے لیکن بیوی کو بھی جوب کرنے پڑتی ہے بساوقات اور پھر گھر کا نظام چل پاتا ہے اس قسم کی صورتوں میں اگر زوجہ یہ چاہ رہی ہے کہ تھوڑا سا وقفہ ہو کچھ عرصے بعد اور شہر یہ چاہ رہا ہے کہ فوراں اولاد ہو تو اس میں شہر کو توجہ کرنی چاہیے کہ بیوی کو اگر آپ آزمائش میں اپتلا کریں گے نہ اس کی صحت کی پرواہ نہ اس کی مظروفیات کی نہ اس کے کام کی نہ اس کی ذہنی عذیتوں کی تو یہ مناسب نہیں ہے ہاں اگر بیوی اس وجہ سے وانا کر رہی ہے کہ بھی مجھے اولاد اچھی نہیں لگتی ہے میں نہیں چاہ رہی ہوں بس بغیر کسی وجہ کے حالانکہ گھر میں رہتی ہیں کوئی اتنا کام بھی نہیں صبح سونا دوپہر کو اٹھنا بچے کو بھی سلا دیا اور پاؤں پھیلا کے سو رہی ہیں اور یہ ڈرامے دیکھنا اور فلا چیزیں تو یہ پھر برا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سے مو مڑنا ہے ان عورتوں کو دیکھیں ان لوگوں کو دیکھیں جن کے سولہ سولہ سال سے بچے نہیں ہوئے اور لوگ ان سے جب ان سے ملتے ہیں تو سوال یہ نگاہیں لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہوا کوئی خوش خبری ہے اور وہ بچارے ہر دفعہ اس طرح کی مشکل محسوس کرتے ہیں اور جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیں ایسے بہنوں سے گزارش کریں گے کہ بلا ضرورت اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مو مڑنا یہ مناسب نہیں تو بارال دونوں ہی انڈرسٹیننگ سے بچے کی خواہش کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلی کر لے ناک میں پانی چڑھا لے تھا حالت جنابت میں اور پھر اس نے دریہ میں چھلانگ لگا دی اور پورے جسم پہ پانی بہ گیا کہ تین فرائض ہوتے ہیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناکنوں تک پورے بدن پر پانی کا کم از کم ایک بار بہ جانا تو دو فرائض تو آپ نے پہلی پورے کر لی پھر آپ دریہ میں کود گئے اور پورے بدن پر آپ کے اچھی طرح پانی بہ گیا آپ کو یقین ہے تو بس آپ کا غسل جنابت اتر جائے گا بلکہ فقہ حنفی کے روشتی میں وضو یا غسل کے لیے نیت بھی شرط نہیں ہوتی کیونکہ پانی فی نفسی پاک کرنے والا ہے آپ نیت کرے نہ کرے پانی پاک کرے گا تو اگر کوئی فرض کرنے حالت جنابت میں تھا اور وہ دریہ میں کود گیا ناک میں پانی چڑھ گیا مہوں میں بھی چلا گیا اور نہا کے باہر نکلا اس کی جنابت اتر چکی ہوگی غسل مکمل ہو گیا اگرچہ اس نے نیت نہیں کی تھی بس فرق اتنا ہوگا کہ اگر وضو یا غسل نیت کے ساتھ کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اور غسل وضو بھی ہو جائے گا اور اگر آپ نے بغیر نیت کے وضو یا غسل کر لیا تو وضو غسل ہو جائے گا نجاست حکمیہ دور ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا تو یہ انہوں نے کہا کہ والدہ کا گولڈ تھا بھائیوں نے قبضہ میں کر لیا اور بہنوں کو کچھ نہیں دیا اب کچھ والدہ کی پروپرٹی ہے وہ کہتی ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو بیٹوں کو اس میں کچھ حصہ نہیں دینا سب بیٹیوں کو دینا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ہم نے بارہا آپ کو اس بات کا جواب دیا کہ اگر مورس یعنی فوت ہونے والا جس کا ترکہ تقسیم ہوگا اس کو مورس کہا جاتا ہے وہ اگر مال کو اپنی ملکت میں چھوڑ کر مر گیا اور پھر یہ کہتا ہے کہ وارثوں میں سے فلان کو دے دینا فلان کو نہیں دینا اس کی وسیعت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ وہ رثا کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے خود بیان فرما دیئے ہیں اور اس تقسیم کو کوئی بھی شخص باطل نہیں کر سکتا یہ بظاہر مال آپ کا میرا ہے لیکن حقیقتا یہ اللہ کا مال ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا تھا اور اس نے حکم فرمایا کہ میں نے جو تمہیں مال دیا یہ میرا مال فلان فلانکم دینا ہے اب آپ کہیں کہ نہیں ہم فلان فلانکم نہیں دیں گے کیونکہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں چاہے اللہ نے حکم فرمایا ہو یہ غلط ہوگا اگر والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھائیوں نے نائنصافی کی ہے اور بہنوں کے گول لے گئے ہیں اور ان میں سے بہنوں کو حصہ ملنا چاہیے تھا یہ خوف ہے یعنی یہ مطلب وہ نراز ہیں اس پر تو ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں پروپرٹی بیٹیوں کے نام کر دیں تاکہ انصاف بھی ہو جائے گا جب وہ بیٹیوں کے نام نام کرنے کا مطلب کیا ہے ان کو مالک بنا دیں مکمل تصرف کا اختیار دے دیں وہ چاہے بیچیں چاہے توفے میں دیں کسی کو چاہے اس کو کرائے پہ چڑھائیں والدہ نہیں روک سکتی اس طرح کی ملکت دے دیں تو وہ والدہ کی ملکت سے نکل کر بیٹیوں کی ملکت میں داخل ہو جائے گا اور مال وراست نہیں رہے گا اب والدہ فوت ہوں گی تو بھائی اس میں کوئی حصہ نہیں لے سکتے ہیں تو یہ کہ ایک طرح کس انصاف ہو جائے گا لیکن اگر والدہ صرف وسیت کر کے فوت ہو گئی تو پھر ضرور بھائیوں کو حصہ ملے گا آپ بہنیں ان کو بحروم نہیں کر سکتی ہیں ایسے اگلا کوئسٹن بھی تھا کہ یہ کہتی ہیں کہ بہن کو کچھ گول دیا تھا کہ لڑکوں لڑکیوں کو یعنی ساتھ تھی انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو گول وغیرہ دے دیں اور لڑکوں کو دونگی گول اس طرح یعنی بہن کو کچھ وہ دے دیا فلاں تو اس کا بھی جواب اسی میں شامل ہے جو ہماری بہن سن رہی ہوں کہ زندگی میں ہی دے دیں تو ٹھیک ہے اگر فوت ہو گئے تو وسیعت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک مختصر سا بریک ہے ہمیں یقینے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن نے کوئسن کیا تھا کہ کیا عقیقے میں قربانی کرنا لازم ہے شاید ان کا کوئسن یہ ہے کہ کیا ہم بغیر کوئی جانور زباہ کیے بھی عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں عقیقے کا یہی تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر کوئی جانور زباہ کر کے اس کا گوشت تقسیم کریں یا پکا کے لوگوں کو کھلائیں تب یہ عقیقہ ہوگا تو اس لئے قربانی کرنی ہوگی یہ کہتنی ایک لڑکی تھی روٹ کر میکے چلی گئی وہاں اس کے بچی پیدا ہوئی پھر شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدد کتنی ہوگی دیکھیں یہ پوری تفصیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عدد تو اس کی وہی تین حیض ہوگی یعنی جب طلاق کے بعد اس کے تین پیریڈز کمپلیٹ ہوں گے تو وہ عدد سے فارغ ہو جائے گی ہاں اگر وہ حاملہ تھی اور پھر شوہر نے حمل میں طلاق دی تھی تو پھر جیسے ہی حمل ختم ہوگا یعنی بچہ پیدا ہوگا عدد ختم ہو جائے گی چاہے وہ ایک دن بعد ہی کیوں نہ ہو جیسے نو ماہ کی حاملہ ہے شوہر نے طلاق دے دی اگلے دن بچہ پیدا ہوا عدد ختم عدد بھی چلتی رہے گی نو مہینے تو نو مہینے عدد چلے گی پھر جب بچہ پیدا ہوگا تو عدد ختم ہوگی اس لئے طلاق دیتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے